اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریات سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے پاکستان کرکٹیم کا آپ دوستو کو پندرہ میمبر ساکار بتاتے ہیں دوستو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل لائکن دبا کر آل پر کلک کریں تو دوستو بغیر کیا آپ کا قیمت وقت جائے کہ آپ کو پاکستان کرکٹیم کا پندرہ میمبر ساکار بتاتے ہیں آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے دوستو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے پہلے نمبر پر ہوں گے شرجیل خان ان کے ساتھ دوسرے اپننگ بلے باز ہوں گے بابور آزم دوستو جو کہ ٹی ٹوئنٹی کے کپتان بھی ہوں گے بابور آزم آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی وارلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے اگر تیسرے نمبر کی بات کی جائے تو تیسرے نمبر پر پروفیسر محمد حفیظ کا نام آتا ہے اور چوتھے نمبر پر شوئے ملک دوستو اگر پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو پانچوے نمبر پر پی ایس ایل ایڈیسن فائیب دوہزار بیس میں بہت اچھی کارگردی دکھانے والے حیدر علی کا نام آتا ہے اور چھتے نمبر کی بات کی جائے چھتے نمبر پر دو پلیروں کا نام آتا ہے ایک زشان اشرف اور دوسرا ہے سرفراد احمد دونوں ویکٹ کیپر ہیں ان دونوں میں کسی ایک کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا دوستو اور ساتویں نمبر کی بات کی جائے تو ساتویں نمبر پر پاکستان کرکر ٹیم کے آر راؤنڈر افتخار احمد کا نام آتا ہے اور آٹھویں نمبر پر شاداب خان دوستو اور نامے نمبر کی بات کی جائے تو نامے نمبر پر احمد وسیم کا نام آتا ہے جو کہ آر راؤنڈر ہیں اور پی ایسر فائیب دوہزار بیس میں کراچی کنگز کے کیپٹن تھے دوستو اور دسویں نمبر کی بات کی جائے تو دسویں نمبر پر فاسٹ بولر محمد آمیر کا نام آتا ہے اور گیارویں نمبر پر وحاب یاز کا نام آتا ہے دوستو اور بارویں نمبر کی بات کی جائے تو بارویں نمبر پر محمد آسنین کا نام آتا ہے اور تیرہویں نمبر پر شہین شاہ افریدی کا نام آتا ہے دوستو اگر چودویں نمبر کی بات کی جائے تو چودویں نمبر پر دو فاسٹ بولر رکھے گئے ہیں ایک ہے ہارس رعوف اور دوسرا ہے نسیم شاہ ان دونوں میں کسی ایک کو شامل کیا جائے گا آپ دوستو نے کمنٹس میں ضرور بتائنا ہے کہ ہارس رعوف یا نسیم شاہ ان دونوں میں کس کو ٹیم میں شامل کیا جائے اور پندلویں نمبر پر ہوں گے خوش دل شاہ تو دوستو آئی سی سی ٹی ٹی وائلڈ کپ دوہزار بیس کے لیے پاکستان کے ٹیم کا یہ تھا ممکنہ سکارڈ ابھی تک حتمی سکارڈ کا اعلان نہیں ہوا آپ دوستو نے کمنٹس میں ضرور بتائنا ہے کہ ان سب کھلانوں میں کس کس کھلانی کو ٹیم میں شامل کیا جائے اگلی اوڈو تکلیجہ رہا دیجئے